بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تجناب آج ہے آپ لوگوں کے لیے مٹر پلاو کی ریسپی جن لوگوں کو مٹر پلاو بنانا نہیں آتا آج وہ میرے ویڈیو کو اور سے دیکھیں گے اور آپ کو میں سکھاؤں گی کہ آپ نے مٹر پلاو کس طرح سے بنانا ہے بہت ہی سمپل آسان طریقے سے مگر بہت ہی مسئدار یہ دیکھئے یہ دو کلو مٹر تھے جس میں سے یہ ایک کلو کے قریب مٹر نکل آئے دو کلو یہ ہیں اور کلو آپ کہہ سکتے ہیں اب چھل کے ہٹنے کے بعد اور آدھا کلو میرے پاس ہیں چاول ٹھیک ہے آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ سات سو گرام کہہ سکتے ہیں تین پاو تو سات سو گرام میرے پاس چاول ہیں ٹھیک ہے سیلا رائس ڈبل سٹینگ یہ والے میں یوز کر رہی ہوں تین عدد نورمل سائز کے جو ٹماتر ہوتے ہیں تین عدد ٹماتر ہیں تین عدد پیاز ہیں اور یہ میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا ہری مرچے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دارچینی ہے دو ٹکڑے ایک ایک انچ کے ہاف ٹی سپون ہے اس میں گول والا دھنیا ہاف ٹی سپون ہے اس میں گول والی کالی مرچے دو بادیان کے پھول ایک یہ بڑی الائچی ہے اور پانچ سے چھے لونگ ہیں باقی چیزیں ہم ساتھ ساتھ یوز کرتے رہیں گے اور یہ اس میں ہے بریانی کا پیکٹ یہ اس میں میں یوز کروں گی اور بہت سارے لوگ اس میں پلاؤ میں بریانی کا پیکٹ یوز نہیں کرتے پلین والا ان کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ آپچنل ہے آپ چاہے تو اس میں ڈالیں آپ چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور رسپی کی طرف چلتے ہیں لیمان کر دیا ہے اب ہم کڑائی کے اندر ڈالیں گے آئل آئل ہم کتنا ڈالیں گے پونہ کپ ٹھیک ہے چلیں جی آئل شامل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے یہ جو ہمارے پاس ہیں پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز شامل کر دیئے پیاز کے اوپر ہم تھوڑا سا گولڈن کلر آنے دیں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گولڈن کلر آتا ہے پھر آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اس طرح سے جب گولڈن کلر آ جائیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہو گیا اب اس میں یہ ثابت گرم مسالے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ٹوماتر شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائیں گی بھری مرچیں ٹھیک ہے بس اتنا سا اس کے لئے اللہ مہین ٹھیک ہے اتنا سا آپ نے ان کو بھون لینا اب اس میں ہم ڈالیں گے تو چاولوں کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے نمک ٹھیک ہے یہ آگیا نمک ڈیر ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اب اس میں جائے گا زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اور یہ خوشک دھنیا پاوڈر آگیا لال مرچ کا پاوڈر اور تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی ہلدی کا پاوڈر ہلدی بھی اس میں اپشنل ہے آپ کا دل کرے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ کا دل کرے آپ سکیپ کر سکتے ہیں اور ابینٹ پہ اس میں ہم شامل کریں گے جو ہمارے پاس ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں سے بریانی مسالہ ٹھیک ہے واؤ بریانی مسالہ اس میں شامل کرتے ہیں کتنی مزے کی خوشبو آئی گئے چلیں اچھا یہ جو بریانی مسالہ ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی تھوڑی سی ہلدی ہوتی ہے اوکے جی کتنا خوبصورت پلر لگ رہا ہے جسٹ آپ نے اس کو مکس کر رہا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے مطر مطر چاول میں کچھے رہ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پہلے مطروں کو پانٹ سے ساتھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون لینا ہے پھر آپ اس میں پانی ڈال کے تو پانی کے ساتھ آپ نے اسے یعنی کہ پانی جب آپ اس میں ڈال دیں گے تو پھر آپ نے اس کے اندر اچھی طرح سے بھوائی لانے دینا ہے چلیں اس کو ذرا بھون کے پھر آپ سے ملتی ہوں ہم آگئے ہیں واپس اور یہ یہاں پر میں نے پانچ منٹ اچھی طرح سے یہ دیکھیں مطروں کو مسالے کے ساتھ بھون لیا ہے یہ اس کی بنائی مست ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسے بھی ہم نے اس میں سوائسز اس میں مسالے ڈالے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ فلیور اروما باہر آ جاتا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی چلیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ پانی اگر میں نے چاول ڈڈ گلاس میں نے چاول یوز کیے تو تین گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے تھوڑا تین گلاس پہ سے میں نہیں ڈالتی ہوتی پانچ منٹ کے لئے پھر پانی کم ہو جانا تھا ڈیڈ گلاس چاول اور تین گلاس پانی یعنی کہ ڈبل پانی ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے بوائل آنے دینا ہے بلکہ ہم نے یہاں پہ اس کو پانچ منٹ کے لئے بوائل آنے کے بعد فلیم سلو کر کے پانچ منٹ کے لئے مٹر کو اچھی طرح سے گلنے دینا ہے یہاں پہ پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل آ گیا ٹھیک ہے اب اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور اس میں جناب ہم شامل کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول اس میں شامل کر دیئے اچھی طرح سے برطن کو صاف کیا کریں کوشش کیا کریں کہ جو رزق ہوتا ہے نا ایک دانہ بھی اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے آپ خود ہی سوچو کہ کہاں یہ زمین میں بیج لگاتے ہیں پودا اگتائے پھل اس پہ آتا ہے تیار ہوتا ہے منڈی میں آتا ہے مارکیٹ میں آتا ہے تب کہیں جا کے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دیا رزق ہے اس کی جتنی ہو سکے آپ ہی فاضد کیا کریں اس کو بچایا کریں اور اس کی عزت کیا کریں جتنی آپ رزق کی عزت کریں گے نا یہ آپ کی اتنی ہی عزت کرے گا اب اس میں ہم نے بوائل آنے دینا ہے اب اس میں ہم نے ڈالنی ہی تھوڑی سی کالی مرش ڈالنی ہی کیونکہ کالی مرش ہوتی ہے جو اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ہوتا ہے اس کے بغیر بلکل بھی پلاو کے اندر مزا نہیں آتا اچھا یہاں پس کو میں نے پانچ منٹ پکنے دیا ہے اب اس کا ڈھکن ہٹائیں گے پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہ اب اس کو ڈھکن لگا گے سلو فلیم پر ہم نے دم لگانا ہے کوئی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے جی یہاں پہ ہمارے چاولوں کو دم آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل غلط چینج ہو گیا ہے خوشبو بھی چینج ہو گئی ہے اب ہم چمچ سے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا چاولوں کو ہلائیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا ورنہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک پلیٹ لیں گے پلیٹ میں چاول نکالیں گے یہ لیں جی چیک کریں آپ ایک ایک دارہ کھلا کھلا سا ٹھیک ہے ابھی یہ بہت اس کے اندر چاولوں کے اندر ابھی بہت زیادہ سٹیم ہے ٹھیک ہے اور جیسے سٹیم نکلے گی نا تھوڑی سی اس کی تھوڑے سے نارمل ٹمپریچر پہ آئیں گے تو پھر اور زیادہ کھلے کھلے نظر آئیں گے اس طرح سے بہت ہی خوبصورت اور مزیدار تو یہ لیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ مٹر پلاو بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب ہے اس کے ساتھ آپ سرپ کر سکتے ہیں دہی کا رائتہ جو کہ اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دے گا تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوئے کھیج کے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی